اب مسئلہ ہے کہ تخفیف العذاب من القافر کافر سے عذاب کی تخفیف ہوگی یا نہیں ہوگی سمجھری میں ہے کہ نہیں جو لوگ تفسیر پڑھاتے ہیں اور قرآنی مزاج ان پر غالب ہے وہ کہتے ہیں کہ تخفیف نہیں ہے اور ہمارے اکابرین علماء دیبند اور جو محدثین حدیث کی شان جن کی زبانوں پر غالب ہے محدث کی شان جمالی ہوتی ہے اور مفسر کی شان جلالی ہوتی ہے سمجھتے ہیں یہ ہے جانوروں کا بھی اثر ہوتا ہے جو ہم لوگ بکری چراتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ہم نیند میں چلے جائیں گے تو پھر کیا کریں ایسے ہی تو کریں گے جانوروں کا جب اثر ہوتا ہے انسان پر تو قرآن حدیث کا اثر نہیں ہوگا تو جو لوگ حدیث پڑھاتے ہیں ان کی شان جمالی ہوتی ہے اور جو لوگ اللہ آپ کا تفسیر پڑھاتے ہیں ان کی شان جلالی ہوتی ہے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علی اور ان کی شاگردوں میں جلالی جلال ہے وہ بہت اچھا ہے وہ بھی ہونا چاہیے سرد اور گرم دونوں ضروری ہیں سمجھ روی ہے کہ انہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے محدثین شیخ العربی والاجم حسین علی رحمت اللہ علی یہ حضرات فقیل امت رشید و گنگوئی یہ لوگ جمال والے لوگ ہیں ان میں غصہ نہیں ہے سمجھے لیکن اللہ آپ نے اور شاہ کشمیری باوجود محدث ہونے کے سخت غصہ ہوتا تھا سمجھے بہت غصہ ہوتا شاہ صاحب رحمت اللہ علی اور پھر یہ ہے کہ وہ الفاظ بھی سناتا آدمی کو بہت اچھا جیسے میں سناتا ہوں سمجھے یہ بھی سناتا تھا یہ ہوتا ہے حضرت اقدس ہمارے عظیم محدث تھے ظاہر ہے کہ نصف صدی سے زیادہ شاید ہمارے ہندوستان پاکستان میں اس طرح کسی نے نہیں پڑھایا کہ جتنی عمر اللہ نے اس کو دے دی سو سال سے زیادہ عمر دے دی اور محدث ہو کر کہ طبیعت جلالی تھی بہت جلالی تھی سمجھے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علی لیکن عام عمومی بات میں عرض کر رہا ہوں محدثین کی شان جمالی ہوتی ہے اور مفسرین کی شان جلالی ہے اس لئے مفسرین کہتے ہیں کافر اللہ زین بولو لہذا یہ آیت کتیو ثبوت کتیو دلالت تخفیف عذاب من القافر کافر سے عذاب کی تخفیف کبھی نہیں ہوگی آئے مسئلہ سمجھے لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی محدثین کہتے ہیں کہ تخفیف ہوگی ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہوگی سمجھے شریف میں آگے ابو طالب کے عذاب میں جیسے کہ کہ آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لیں میں آپ کے لئے سفارش کروں گا وہ تو نہیں ہوا لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میری سفارش نہیں ہوتی تو یہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوتے پھر بھی میری سفارش میں کی وجہ سے بخاری میں ہے اس کا عذاب تھوڑا سا ہلکا ہو گیا سمجھتا ہے تو پھر اس کو کیا کروگی فَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمُ الْعَزَابُ آیا سمجھے تو اب ذرا سمجھ لینا حدیث کہتی ہے یُخَفَّفْ عَنْهُمُ الْعَزَابُ حدیث کہتی ہے یُخَفَّفْ عَنْهُمُ الْعَزَابُ قَبْلَ تَجْویزِ الْعَزَابِ اور قرآن کہتا ہے لا يُخَفَّفْ بَعْدَ تَجْویزِ الْعَزَابِ لہذا دونوں میں مطابقت ہو گئی بولو حدیث کہہ رہی ہے کہ یُخَفَّفْ عَنْهُمُ الْعَزَابُ مانا قبل تجویز العذاب اب تک فیصلہ نہیں ہو اس سے پہلے اللہ کا بلا کرے عامال کو طولہ نہیں گیا کہ اس سے پہلے پہلے ان کے لئے تخفیف عذاب اس سے حدیث تخفیف عذاب قبل تجویز العذاب اور اما بعد تجویز العذاب جب متاجین ہو گیا کہ اٹھاروی گریڈ میں جہنم میں آپ کو جانا ہے متاجین ہو گیا تجویز ہو گئی تو لا يخفف عنم العذاب اب یہ کہ قرآن آئے گا خلاصی نکلا کہ الحدیث محمول على تخفیف العذاب قبل تجویز العذاب والقرآن محمول على عدم تخفیف العذاب بعد تجویز ہو گیا دوسرا ہے مولانا حدیث کہہ رہی ہے یخفف عنم العذاب کم من اور قرآن کہتے ہیں لا یخفف یعنی کیفن حدیث کہہ رہی ہے یخفف عنم العذاب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم من قرآن کہہ رہے لا یخفف من کیفن یہ دو ہو گئے تیسرا اس کا اولوٹ حدیث کہہ رہی ہے یخفف عنم العذاب کیفن قرآن کہہ رہی ہے کہ لا یخفف عنم یعنی کم من آیا سمز میں ہاں ملنگو مسئلہ سمز میں آیا نہیں ہے باقی آیا یہ چیز کہ آیا کافروں کو سب کو عذاب برابر کی ہوگی یعنی کلی متواتی کی طور پر سب کو عذاب ہوگی یا کلی مشکک کے طور پر عذاب ہوگی حضرت اخدس ان دونوں کا اس پر اختلاف رہا اور حضرت اخدس مولانا عبداللہ سندی رحمت اللہ علی کی رائے تھی کہ کلی مشکک کے طور پر ہوگا جو کافر اعمت المتبوف القفر ہے اعمت النار متبوف القفر عبو جہل عطبہ شعبہ اشد و عذابن ہوں گے اور ان کے ماننے والے وہ کچھ ان سے عذاب و عذابن ہوں گے تخفیف ہوگی کلی متواتی کی طور پر سب کو عذاب نہیں ہوگا کلی مشکک کے طور پر اور حضرت اقدس علامہ نورشاہ کشویری رحمت اللہ علیہ وہ کلی متواتی کے قائل تھے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں تواتی کے طور پر ان کو یہ ہے کہ عذاب ہوگا برحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے زیادہ آپ کو میں دماغ کرنا خراب کرنا نہیں چاہ رہا لیکن حضرت اقدس مولانا عبداللہ سندی رحمت اللہ علیہ کا استدلال اس سے تھا آپ کو ایل مکہ قرآن سے بھی ڈراؤں اور جن تک قرآن پہنچتا ہے جہاں تک قرآن پہنچے ان کو عذاب آخرت سے ڈراؤں اب حضرت اقدس عبداللہ سندی فرماتے تھے کہ ملم یبلغ القرآن جن تک قرآن نہیں پہنچا نبی نہیں پہنچا عذاب تو ان کو ہوگا ترک توحید پر کہ انہوں نے توحید کو ترک کر دیا اور اللہ کی وجود کے قائل نہیں ہوگے لیکن یہ ہے کہ باقی ان کے عذاب میں حلقہ پن ہوگا اور عذاب ان کا یہ ہے کہ کیا ہوگا وہ اللہ کا بلا کرے خفیف ہوگا سمجھے باقی وہ جو اِنَّا نَبِيَ صَلَّىٰهِ مَرَّا عَلَا قَبْرِنَ فَقَالِ اِنَّا مَا يُعْزَبَانِ وَمَا يُعْزَبَانِ فِي كَبِيرٍ اَمَّا حَدُمَا فَقَانَ لَا يَسْتَنزِوَنِ الْوَرِ وَأَمَّا لَا خَرُ فَقَانِ يَمْشِ بِالنَّبِي وَتِهِ سُمَّ دَعَىٰ بِعَتِينَ سُمَّ دَعَىٰ بِعَسِي بِن پھر آپ نے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے چھڑی منگا دی فَشَقَّهُ بِسْنَيْنَ فَغَرَزَ عَلَىٰ حَزَا وَاحِدًا وَعَلَىٰ حَزَا وَاحِدًا فَقَالَ لَعَلْ لَوْ يُخَفْفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ یہ بس آپ کے امتحان میں بھی تو شاید آیا تھا سمجھ ریمی ہے کہ نہیں دیکھ جی آیا مسئلہ سمجھ میں یہ دونوں ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی یہ تھے کون مسلمان تھے یا کافر تھے تو ایک رائے ہے مرجو رائے ہے کہ یہ کافر تھے دونوں لیکن صحیح ہے کہ یہ مسلمان تھے سمجھ ریمی ہے کہ نہیں اس لئے کہ آپ نے فرمایا کہ من دفن تم اليوم ہا ہونا صحابہ سے پوچھا کہ یہ کس کے قبر ہیں کن کو دفن کی آپ لوگوں نے یہاں پر اس لئے اس سے زیادہ تر یہ کہ رجحانہ دی ہے کہ یہ صحابہ تھے مسلمان تھے اور صحابہ سے اللہ آپ کا بلا کر یہ ہے کہ انتفاع عذاب عذاب قبر صحابی سے اس پر دلیل نہیں ہے عذاب نار جہنم کی عذاب کی نفی پر دلیل موجود ہے نفی عذاب القبر کی دلیل صحابی کے لئے کوئی نہیں ہے آپ حضرات تحقیق کر لینا بڑے علماء محقق ہے آپ لوگ سمجھ ریمیاں کی نہیں لا تمسو نارو مسلمان رعانی لا تمسو نارو نفی عذاب نار عذاب نار کی انتفاع اور نفی پر دلیل ہے لیکن خود عذاب قبر کی نفی صحابی سے ہو اس پر کوئی دلیل نہیں ہے مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے فیس بوک پیچ کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں موسیقی